اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو کا عنوان قدرت کا عظیم تحفہ حریر کا درہت ہے کہ اس پر پھل کیسے لگا آتا ہے یہ پھل کب پکتا ہے کب توڑنے کی باریاتی ہے اور اس کے انسانی صحت پر ہونے والے موجزاتی اثرات یہ سب کچھ ہوگا آج کی ویڈیو میں تو دیکھنا نہ بھولیے آج کی ویڈیو اور کمنٹ سیکشن میں اپنی ہر آگاہ ظہار کریں شکریہ یہ سفر نہ صرف طویل تھا بلکہ کٹن بھی تھا جگہ جگہ کھٹے اور کیچڑ تھا ساتھ ساتھ موٹروے کی ٹریفک چل رہی تھی ایک طرف ہریالی اور دوسری طرف موٹروے مجھے شہر اور گاؤں دونوں کا لطف دے رہے تھے لیکن دل میں ایک خوشی کی کیفیت تھی کہ ہریٹ کا درخت کیسا ہوگا اور اس پر پھل کیسا دیکھتا ہوگا ہے اس سب نے میرے جذبے کو ماندنا پڑنے دیا سفر کے دوران اکہ دکہ لوگ بھی نظر آئے کچھ سفر گزرا دو بیڑوں کا ریور سامنے آ گیا اور بہت دیر ان کے پیچھے چلنے کے بعد ہی رستہ ملا اور اپنے سفر کی طرف گانگن ہوا سفر میں کچھ ایڈوینچر کرنے کے لیے اثر رستہ چھوڑ کر سفیدے کے طرف میں اپنا رستہ بنائیا یہ سفر ایڈوینچر سے برپور تھا ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں کیچڑ ہی کیچڑ تھا اور بائیک کا ٹائر کیچڑ میں دنسہ جا رہا تھا ابھی سفر احتتام نہ ہوا ہم پہلے چاچو کے پانس پہنچے ان سے ملاقات کی اور پھر بقیہ سفر کی طرف چل پڑے اسی سفر میں بیڑوں کے پانس پہنچے کے بعد بکڑیوں کا ڈیور بھی دیکھنے کو مل گیا بلاہر ہم پہنچ گئے باغ نظر آتے ہی میں نے وکڑی کا نشان بنایا اصل میں یہ میری دکاوٹ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے جذبے کو دکھانے کا ثبوت تھا سورج کی تپش اور گرمی سے پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی جان ہے تو جہان کے مکولے کو سامنے ہی رکھتے ہوئے میں نے پہلے پانی کو پینے کی ترجی دی یہ وہ پہلا منظر تھا جو میں نے ہڈیڑوں کے پاگ پر ڈالا اسی طرح میں نے ہڈیڑ توڑی اور اس کا ذائقہ ٹیسٹ کیا مگر اس کا کوئی ذائقہ نہ تھا بلکل پھیکی ہی تھی قدیم مولد جین اس سے پیچر شینے کی جلن بدحضمی دلی اور جگر کی بیماریوں کے لیے موثر قرار دیتے ہیں ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد ہڈیڑ کا ایک ٹکڑا کھا لے یا چبا لے تو وہ تمام بیماریوں سے مفوض رہے گا ایک دانہ روزانہ چبانے سے دماغ کی رغوت کم ہوتی ہے سارا دن باگ میں گزارنے کے بعد چونکہ شام ہو چکی تھی لہذا ہم نے گھر کی طرف جانا بہتر سمجھا اس ویڈیو کا اگلا پارٹ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ہوگا جب ان کو توڑنے اور محفوض کرنے اور مربع ڈالنے کا وقت ہوگا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ